ایک روحانی مرشد کو اپنے شاگرد کو کھلا کھلم ہدایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی سوچ اور طرز عمل میں تبدیلی لانے کے لیے اشارے اور تجاویز کا استعمال کرنا چاہیے موجزہ ایک پردے کی طرح ہوتا ہے جو حقیقت کو نظروں سے اجل کر دیتا ہے کانا بغیر کسی امتیاز کے سب میں تقسیم کرنا چاہیے دوسروں کے برے کاموں کو ظاہر کرنے کے بجائے چھپانا چاہیے شائری اور وظیفہ اگر دوسروں کی تعریف اور تانو تشویق کے لیے استعمال کیا جائیں تو وہ بیکار اور بیکیمت ہیں نماز کا مقصد خودغرزی سے جھٹکارہ فانہ ہے جو شخص انا پر مبنی اور خودغرز رہے وہ روحانی طور پر کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے صرف ایمانداری سے ہی دیر پاس شہرت حاصل ہوتی ہے متعدی عقیدت اس کے برعکس دوسروں کے لیے فائدہ اور راحت پراہم کرتی ہیں یہ دوسروں پر پیسہ حرج کرنے لوگوں سے پیار کرنے اور انسانوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے خدا کی بندگی دو طرح کی ہوتی ہے لازمی اور متعدی لازمی عقیدے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ صرف عقیدت مند تک محدود ہے اس قسم کی عقیدت میں نماز، روزہ، حج، زکاة، تلاوت، مادلہ پیرنا وغیرہ شامل ہیں روزہ آدھی نماز ہیں، باقی آدھی صبر ہیں بنین و انسان کا اتحاد، مغاشراتی، مغاشی اور مصحبی حیثیت کے امتیازات سے فرحیث کرنے میں ہے انسان اپنی بدترین حالت میں اس وقت تک ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیک اور متقی سمجھتا ہے خود پر تنقید اور اپنی ذات سے جگڑا ستر سال کی نماز سے بہتر ہے جب کسی کو نظر بد لگتی ہے تو اچانک بیمار ہو جاتا ہے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے گرمے بیچینی اور جگڑے ہونے لگتے ہیں نظر بد سے بچنے کی دعا یہ ہے ترجمہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے حیر شری محلوق سے پناہ مانگتا ہوں